میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیہ چھوی نگم کی لکھی کہانی آسمانی قمیز گلابی دوپٹہ الارم گنگن آیا تو سنوز کر کے میں دوبارہ لیٹ گئی رات کروٹیں بدلتے بیتی تھی سر ابھی بھی بھننا رہا تھا آنکھیں مدی ہی تھی کہ فون ایک بار پھر بج اٹھا ایک بار کی میرا ہاتھ ادھر بڑھا پھر جھٹکے سے رک گیا سر میں دھمک بڑھ گئی مطھی اس قدر کس گئی کی ناخونوں کی چھاپ ہتھیلی پر اُبھر آئی سکرین پر دل کے ایموجی کے ساتھ سیوڈ پاپا چمکتا رہا اور میں بس اسے دیکھتی رہی کچھ پلوں بعد فون بجنا بند ہو گیا گہری سانس لے کر میں نے دیکھا بگل کی جگہ خالی تھی یعنی مدت مجھ سے پہلے ہی اٹھ چکے تھے جلدی جلدی بالوں کو جھوڑے میں لپیٹتے ہوئے میں نے پیر نیچے لٹکائے کہ فون پھر بج اٹھا میری انگلیوں نے ترنت کال کار دی لیکن قدم وہیں ٹھٹک کے رہ گئے ایک گہرا خالی پن بھیتر اترتا چلا گیا ایسا ہی تب محسوس ہوا تھا جب دس سال پہلے ممی گزر گئی تھی بڑی مشکل سے سمال پائے تھے پاپا اور میں ایک دوسرے کو پھر دو سال پہلے مدت سے میری شادی ہوئی اور تب بھی پاپا سے بندھی میری ڈور ڈھیلی نہیں پڑی نیم سے ہر صبح میں ان کو فون کر کے پوچھتی کہ ان کو نیند کیسی آئی میڈ نے کھانا ٹھیک ٹھاک تو بنایا نا دوائیاں ٹائم سے لیں یا بھول گئے کسی کو ادھار تو نہیں دے بیٹھے اور کچھ ضرورت تو نہیں وغیرہ وغیرہ شام کو وہ پوچھتے تھے کہ میں نے کیا نیا کام کیا مدت کے کیا حال چال ہیں اور بھی جانے کتنا کچھ اس معمولی باتچیت کے بیچ ہم ایک دوسرے کا انکہا محسوس کر لیتے تھے میں جان جاتی تھی کہ کب ان کا بی پی لو ہوا ہی روائل ختم ہوا یا پھر کب وہ ممی کے بنائے منگوڑے مس کر رہے تھے اور وہ بھی ٹوہ لیتے تھے کہ کب میرے اور مدت کی نوک جھونک ہوئی اور کس وقت سب ٹھیک تھاک چل رہا ہماری شادی شدہ زندگی کی کچھی پکی گانٹھیں جانے کتنی بار انہوں نے یوں ہی سلجھا دی تھی اور ان کے لیے منگوڑے لے کر جاتی میں اس آشوستی سے لوٹتی کہ وہاں ممی کی موجودگی برقرار ہے پاپا بھی ٹھیک ہے یعنی میری دنیا میں سب ٹھیک ہے لیکن کل میں نے وہ روٹین بھی توڑ ڈالا تھا پہلی بار میں نے ان کو فون نہیں کیا تھا جبکہ جانتی تھی کہ وہ چھٹ پٹا رہے ہوں گے گھڑی کے کانٹوں پر سرکتے ہوئے صبح کا انتظار کیا ہوگا اور کانپتی انگلیوں سے مجھے فون لگانے بیٹھ گئے ہوں گے اس وقت تک اپنے چوڑے ماتھے پر چنتا کی دھیروں سے کڑنے لیے چہل قدمی کر رہے ہوں گے بے چینی سے اپنے ادپکے بالوں میں انگلیاں پھرا کر انہیں اور بے ترتیب کر رہے ہوں گے ناک پر فسلتے کالے فریم کے چشمے کو سمالتے ہوئے بدبودہ رہے ہوں گے آخر فون کیوں نہیں اٹھاری گڑیا سب ٹھیک تو ہوگا نا شاید اب تک تو وہ بیچارے گھٹنوں کو دبائے کرسی پر بیٹھ کر ہاف رہے ہوں ایک بارگی میرا دل ٹیس اٹھا من کا چوٹنے لگا مجھے ایسا بڑھتاؤ کرنے سے وہ بھی ان سے جو دنیا کے سب سے اچھے سب سے پیارے پاپا تھے لیکن تب ہی میرا دوسرا من آڑے آ گیا وہ من جو بہت کھن تھا اس میں بے بسی تھی دکھ تھا اور بہت سارا غصہ بھی تھا وہ سب جن کے ذمہ دار میرے پاپا تھے میرا بھروسہ توڑا تھا انہوں نے ممی کی یادوں کے ساتھ وشواس گھات کیا تھا باہر سے آ رہی کھٹر پٹر سے میرا دھیان ٹوٹا جانے کتنی دیر سے خیالوں سے بند ہی بیٹھی تھی ادھر مدد آفیس کے لیے تیار ہو رہے تھے جلدی جلدی میں نے کچن کا روخ کیا ناشتے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے سے آتی رنگ پھر سے سنائے دی کیا پاپا اب بھی میرا نمبر ری ڈائل کیے جا رہے تھے لیکن مجھے ان سے بات نہیں کرنی تھی اسی پشو پیش میں تھی کہ تب ہی اندر کمرے سے مدد نے پکارا ایشا تمہارا فون بج رہے بڑی دیر سے میرے جبڑے کس گئے جلدی سے میں نے گیس پر چڑھے کوکر کی سیٹی جبرن اوپر اٹھا دی تاکہ وسل کی گون سے وہ آواز دب جائے پر ناکام رہی کیونکہ اسی بیچ مدد نے کال ریسیو بھی کر لی تھی اب وہ اسی طرف چلے آ رہے تھے ہلو پاپا ہاں سب بھڑیا جی جی ایشا بھی بلکل ٹھیک ہے کیا بات نہیں ہو اس سے کوئی نہیں ہے ہم بھی لیجے وہ میری طرف فون بڑھا پاتے اس سے پہلے میں نے اپنے دونوں ہاتھ آٹے میں گھوسا دیئے اور اسے گوندھتے ہوئے بدبود آئی فری ہو کے میں ان سے بات کر لوں گی انہوں نے حیرانی سے مجھے دیکھا کیا میں وہی لڑکی تھی جسے وہ پاپا کی لادلی کا میٹھا تانہ دیا کرتے تھے کیونکہ میں پاپا کی ایک آواز پر ہزار ضروری کام چھوڑ کر سر کے بل دوڑ کر جانے کو تیار رہتی تھی لیکن آج میرے جھکے ہوئے چہرے کو مانو جانچتے پرکھتے ہوئے انہوں نے بات سمحال ہی لی وہ پاپا ایشا بیزی ہے ابھی دس پندرہ منٹ میں بات کر لے گی جی جی ضرور سے ڈانٹیے گا اسے ویسے بیٹر ہو آپ ہی یہاں آجائیں کچھ دنوں کے لیے پراتھے سینکتے ہوئے میری آنکھیں دھندلا گئیں صبحوں میں میرے بالکل الٹ تھے مدت لیکن پاپا کے بعد وہ میری دوسری خوش نصیبی تھے جتنی میں امپلسیو اتنا ہی وہ گمبیر اور سمجھدار اگر میں کھلی کتاب تھی تو وہ اتھا گہرا سمندر جو مند میں آتا اسے ترنک بولنے والی میں پر وہ سوچ وچار کے ہر ایک قدم اٹھانے والے پر محبت کے بعد ایک اور چیز جو ہم میں کومن تھی وہ تھی پاپا کے لیے لگاؤ ہم دونوں زد کرتے ہی رہتے کہ پاپا ہمارے پاس آ کر رہے ہیں ویسے بھی ہم ایک ہی شہر کے دو چھوڑوں پر تو رہتے تھے لیکن وہ جھجک جاتے ہیں انہیں بس اپنے ہی گھر میں رہنا باتا تھا سوچ میں ڈوبی ہوئی میں اس وقت مدت کا ٹیفن لگا رہی تھی لیکن من پاپا کی اور کھنچا جا رہا تھا ممی کے گزرنے کے اتنے وقت بعد بھی نہ وہ بدلے تھے نہیں ان کا وہ گھر ابھی بھی وہاں نیم سے ان کا کلاسیکل میوزک والا کیسٹ بجا کرتا تھا ممی کو سارے شوخ اور بھڑکیلے رنگ پسند تھے سو ان کی وہی چھاپ اب تک وہاں برقرار تھی چاہے پھر وہ پردے بیٹ کور اور کالین ہوں یا پھر ڈاک مرون ہری اور نیلی خادی کے پاپا کے کرتے آج بھی ممی کے سینڈلز ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر چپ کی ڈھیروں بندیاں میچنگ چوڑیوں سے بھرے سٹینڈ قسم قسم کے اتر کرینے سے سجے ان کے ڈبے ڈبیاں ان کا تان پورا ان کا ہارمونیم ایک ایک چیز اسی ٹھکانے پر رکھی تھی اور ایسا ہمیشہ رہے گا بھی کتنا سکون دیتا آیا تھا یہ یقین مجھے لیکن میری تیز آہ نکل گئی بے خیالی میں پیاس کارتا چاکو میرا انگوٹھا چیر گیا تھا لیکن درد وہاں نہیں دل سے اٹھا تب ہی سے جب سے میں نے پاپا کے کمرے میں کھونٹی پر ٹنگی ہلکی نیلی آسمانی شرٹ دیکھی تھی وہ نئی نویلی شرٹ جو یقیناً پاپا کی ہی تھی اور اس کے بغل میں تھا پھرپھراتا ہوا گلابی پرنٹ کا دوپٹا وہ دوپٹا جو ممی کا ہرگز نہیں تھا مدت آفیس جانے کی تیاری کرتے رہے اور میں ان کی سوالیاں نظروں سے بچنے کی کوشش میں خود کو ادھر ادھر کے کاموں میں جبرن علجاتی رہی کہیں وہ میرے اکھڑے پن اور پاپا کو آوائیڈ کرنے کی وجہ پوچھی بیٹھے تو کیا جواب دوں گی کیسے ساجہ کر پاؤں گی دل پر لگا وہ زخم جو دھیرے دھیرے ناسور بنتا جا رہا ہے کیسے ظاہر کر سکوں گی پاپا کو لے کر من ہی من چل رہا اپنا مہینوں پرانا وہ سنشے جو اچانک سچ بن کر میرے سامنے آ گیا تھا میرے دل اور دماغ ابھی تک سطبد تھے کچھ بھی کہنے کی حالت نہیں تھی نہ مدت سے نہیں پاپا سے تبھی تو پاپا کی کال نہیں لی تھی ورنہ جانے کیا کر بیٹھتی اندر سلگتے آروپوں کو لے کر کہیں پھٹ پڑتی ان پر تو اس قدر لاوہ سلگ رہا تھا بھی تر کی جانے کیا کیا جلا بیٹھتی پر میں انہیں چوٹ بھی تو نہیں پہنچا سکتی تھی ہمیشہ سے پاپا میرے دوست رہے تھے میری ڈھال بھی سکول میں شکایت پر آمادہ ٹیچر سے بچنا ہو کالج کے اپنے کرش کے بارے میں پھوس پھوس آنا ہو کسی ارجنٹ اسائنمنٹ کے لیے رات بھر تیاری کروانی ہو رضائی میں چھپ کر آئسکریم کھانی ہو یا پھر ممی کی ڈانٹ سے بچنا ہو ہمیشہ پاپا ہی ساتھ رہے میرے بہت پوزیسیو تھی میں ان کو لے کر اس لئے اب ان کی زندگی میں ممی کی جگہ کسی اور کو کیسے برداشت کر سکتی تھی ادھر میرے من کی دشا سے بے خبر مدد جاری تھے ایشا بیگ میں چارجر ڈال دے نا پلیز اوفو میری گھڑی کہاں چلی گئے یار ابھی تو یہ رکھی تھی اور یہ کالا موزہ ایک ہی بچائے کیا میرا شریر کسی روبوٹ کی طرح کام کرتے چلا جا رہا تھا لیکن رہ رہ کر آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا روزمرہ کا کام اوپری تھا بھیتر پسرتے خالیپن میں دل ڈوبا جا رہا تھا کنپٹی پر یہ احساس ہتھوڑے کی چوٹ کر رہا تھا کہ اب اب ممی مجھ کو سچ مجھ چھوڑ کر چلی گئی اب میرے پاس نہ وہ رہی نہیں پاپا یہ سوچ ایسی تھی مانو ناغ پھنی کا جنگہ لگایا ہو بھیتر جود دھوری سے کھسک گیا ہو اپنے کندھے پر چھوان محسوس ہوئی تو اچانک میری تندرہ ٹوٹی نگاہیں نیچی کیے ہوئے ہی میں نے جلدی جلدی ٹیفن مدد کے لیپٹاپ بیگ میں ڈال دیا پھر واپس مڑنے کو ہوئی لیکن رکنا پڑا کیونکہ وہ چھوان اور گہری ہو گئی کیا ہو آئیشہ کوئی پرابلم انہوں نے ملائمیت سے پوچھا تو میں نے ناہ میں سر ہلا دیا طبیہ ٹھیک ہے نا یا پاپا کیا جانے کا من ہے میں نے دوبارہ دائیں بائیں سر ہلایا تو مسکراتے ہوئے انہوں نے میری ناک پکڑ کر ہلا دی کہو تو چھٹی لے لوں آج میں خاموش رہی ان کی چوہل بازی سے بھی مسکران نہیں پائی الٹے جانے کہاں کی رولائی آ کر میرے گلے میں جیسے اٹک گئی سب ٹھیک ہے مدد آپ چلے جائیں پھر بھی وہ انرنے کی حالت میں کھڑے رہے تو میں نے دھیرے سے ان کی بہاں تھپ تھپا کر ان کو باہر کو لگ بھگ ٹھیل ہی دیا دروازہ بند کیا پھر کونے میں ٹک کر بیٹھتی چلی گئی کچھ پل اکیلے رہنا تھا جی بھر کر رونا تھا پھر سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی تھی لیکن کیا ابھی بھی کوئی دور باقی تھی جس سے کھچ کر پاپا واپس آ سکتے تھے ضروری نہیں ہے کہ رو لینے سے دل ہلکا ہو ہی جائے میرے ساتھ تو ایسا بالکل نہیں ہوا تھا جوا کسم سی آنکھیں لیے کچھ ہی دیر بعد میں اپنے تھکان سے دکھتے بدن اور تناو سے بوجھل من کو کسی شونے سے ٹکائے بیٹھی تھی ذہن میں وہ بڑی سی تصویر گھوم رہی تھی جو وہاں گھر کی بیٹھک میں لگی تھی ہرے بارڈر کی پیلی بنارسی ساڑی گہنے ساتھ سنگار میں راجسی تھسک سے بیٹھی ممی ان کی بگل میں سلیکے دار دارھی موچھوں میں سنجیدہ ہری شیروانی اور کشیدہ کاری والی جیکٹ میں جنچتے ہوئے پاپا اور دونوں کے بیچ میں پیلے رنگ کی فرل والی فروگ کو اچھکا کر اپنی سینڈلز کو دکھاتے ہوئے میں اپنا اوپر کا ٹوٹا دانت دکھنے سے بے پرواہ ایک کان سے دوسرے کان تک جاتی مسکراہٹ لیے آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی شاید اس لئے کیونکہ میری پیٹ پر ان دونوں کی ہتھیلیاں آپس میں گنتھی ہوئی تھی ابھی اچانک جیسے بجلی کون دھی میرے خیالوں کی دنیا میں بھوچال آ گیا اس فوٹوگراف سے ممی دھنلاتی چلی گئی اور پاپا کے بدن پر ہلکی نیلی قمیز آ گئی اور کلین شیف چہرے پر مسکراہٹ ممی کی جگہ اب اب کوئی اور مہیلہ تھی جن کی آنکھوں میں گوگلز تھے اور گلے میں گلابی پھولوں والا دپٹہ اور میں میں نیچے گری رو رہی تھی چلا رہی تھی ممی پاپا جہاز کے پنچھی سا میرا من واپس ورطمان میں لٹایا جسے نہ اس دنیا میں چین تھا نہ اس دنیا میں ابھی تک میری آنکھیں گیلی تھی اور گلا سوکھا ہوا مشینی طرح سے میں گھر کے کامکاج نپٹانے لگی پر دماغ ابھی بھی انہی پرانے گلیاروں میں بھٹک رہا تھا کوئی سال بھر پہلے کا واقعہ ذہن میں اُبھر آیا جب پاپا یہاں آئے تھے ہمیشہ کی طرح اوپھاروں سے لدے پھندے اور ہمیشہ کی طرح سکچا کر کہتے ہوئے زیادہ دیر نہیں رک پاؤں گا مدد بیٹا تو تو جانتی ہے نا گوڑیا میں مسکرا دی جانتی تھی کہ پاپا شام کو گھر لوٹ جاتے تھے نیام سے ممی تھی تب بھی اور اب بھی ان میں ایک اور سکھت بات نظر آئی پہلے وہ ہافتے ہوئے اپنے دکھتے گھٹنوں پر ہتھیلیاں ٹکائے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتے تھے لیکن اس دن سر پٹ چڑھتے چلے آئے تھے میں نے پوچھا تو بولے پہلے پارک جاتا تھا تو بینچ پہ بیٹھا رہتا تھا اب انکیتہ جی جورن ٹیلواتی ہیں تھوڑا یوگا بھوگا بھی کرنے لگا ہوں آج کل ان انکیتہ جی کے بارے میں ایک آدھ بار بتایا تھا پاپا نے یہ کہ وہ پڑوس میں رہنے آئی ہیں فیزیکل ایڈوکیشن کی ٹیچر ہیں اکیلی رہتی ہیں اور اچھے سبحاؤ کی ہیں مجھے تسلیح ہوئی تھی لیکن جب دھیرے دھیرے پاپا کی باتوں میں انکیتہ جی کا ذکر بڑھتا چلا گیا تو میں اسہج ہونے لگی انکیتہ جی جوتے لے والا آئیں کیونکہ پاپا کی چپل گھز گئی تھی انہوں نے ڈائیٹ چارٹ بنایا تو پاپا کی میڈیسنز کم ہونے لگی وغیرہ وغیرہ پھر ایک دن تو حد ہو گئی پاپا کا فون نہیں آیا پریشان ہو کر میں نے کال کیا تو وہ شرمندہ ہو گئے سوری گڑیا وہ بڑے ٹائم واد نرمل ورما کو پڑھ رہا تھا نا ایسا کھویا کہ بس میں حیران تھی انہیں اخبار کے سوا کچھ پڑھتے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میں نے ٹوکا تو بولے ارے خوب پڑھتا تھا کالیج ٹائم میں تو لکھا بھی کرتا تھا پھر سب چھوٹ چھاٹ گیا وہ تو انکیتہ کچھ پنیاز دے گئی نا تو میں نے خوش ہونے کی کوشش تو کی لیکن اندر کچھ چٹک گیا کیوں یہ پڑوسن انکیتہ جی انکیتہ بن گئی اور کیسے انہیں پاپا کی وہ جانکاری مل گئی جو ممی اور مجھ کو نہیں تھی الجی ہوئی میں جب کچھ دنوں بعد گھر پہنچی تو ممی کے تانپورے کی جگہ نئی بکشلس دیکھ کر بوکھلا اٹھی انکیتہ نے تانپورہ سروسنگ کو دے دیا گڑیا دیوار پر ٹانگنے والا سٹینڈ بھی آرڈر کر دیا ہے دیکھ اب دونوں کی جگہ بن گئی نا میں خاموش رہی وہ میرے ماتھے کی شکن دیکھتے رہے ان کی آنکھوں کی چمک بھی بشتی چلی گئی وہ شیلف انہوں نے وہاں سے ہٹا دی مجھے گلٹ ہوا پر کمرے کو پہلے جیسا دیکھ کر سکون بھی ملا کہاں پتا تھا نہیں اب کبھی ملنا چاہتی تھی ان کی چھایا میرے اور پاپا کے رشتے کے آڑے جو آنے لگی تھی پچھلے کوئی چھ مہینے سے وہ مجھ سے کترانے سے لگے تھے باتچیت کے دوران اب ان کے لفظ کم رہتے چپیاں لمبی پچھلے مہینے میں ان سے اچانک ملنے گئی تو انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی یہ غزب کا بدلاؤ تھا ہمیشہ والے چٹخ دھیلے ڈھالے کرتے کی جگہ انہوں نے کریم کلر کی کمیس پہنی تھی سلیکے سے کٹے بال تھے اور داڑھی موچھیں سب غائب میں چلا پڑی واہ پاپا لکنگ سو یانگ ان ڈیشنگ تو وہ جھنپ گئے ارے کشنے ہوا کہتے کہتے وہ اچانک رک گئے میں سلگ اٹھی کہیے کہیے انکتہ جی نا آخر وہ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہیں ہماری زندگی سے کیا مطلب ہے ان کو مجھے شانت کرنے کو پاپا نے ہمیشہ کی طرح میرے گال تھپ تھپ آ دیئے لیکن ہر بار کی طرح میری ہاں میں ہاں نہیں ملائی بلکہ بدبدائے ہماری نہیں پر میری زندگی سے تو ہو سکتا ہے نا پہلی بار مجھے ایسا دھککہ لگا ان کی اور میری زندگی الگ کیسے کب سے پریشان حال میں وہاں سے لوٹی آنے والے دنوں میں انکیتا جی کو لے کر میری الجھن بڑھتی چلی گئی پاپا کو دن میں دس بار کال کرنے لگی کچھ کھوچبین بھی شروع کی کہیں کچھ ایسا نہیں ملا کہ میں کچھ کہہ سکتی لیکن چند دنوں بعد ہی مجھے پھر چونکنا پڑا پاپا کی فریج میں لہسون کی چٹنی رکھی تھی ارے یہ آپ لوگ تو لیسون کھاتے نہیں نا انہوں نے ہاتھ میں پکڑی نوول کا پنہ پلٹا تمہاری ممی نہیں کھاتی تھی میرے ہاتھوں سے کٹوری چھوٹ گئی ایسے کیسے بدل گئے تھے وہ یا پھر واقعی وہ اب جا کر اپنی اصلی زندگی جی رہے تھے ڈھیروں سوال من میں کسمس آتے چلے گئے پھر آخر کار وہ سوال مدد پر برس پڑے میری بات سن کر سمجھ کر وہ مجھے سمجھانے لگے صحیح تو ہے نا عیشہ گرہستی میں انسان نجانے کتنے سمجھوتے کرتا ہے کبھی خود کے لیے جیے تو کیا برائی ہے اور بالکل صحیح کہہ رہتے پاپا ان کی اور تمہاری زندگی الگ ہے تمہارے ساتھ میں ہوں ہسنے بولنے لڑنے جھگڑنے سننے سنانے روٹنے منانے سب کچھ شیئر کرنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ کون ہے میں بوکھلا اٹھی ممی ہے نا تو وہ گمبیر ہو گئے ان کی یادیں انشاء وہ نہیں فرق ہے نا دونوں باتوں میں سمجھ رہی ہو نا آگے مجھے سننا نہیں تھا نہیں چاہیے تھی یہ سمجھداری اپنے پاپا مجھے ویسے کے ویسے ہی چاہیے جب کبھی پاپا نے انکتہ کا ذکر کرنے کی کوشش کی تو میں نے بات کار دی انہوں نے جتایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو میں نے سختی سے منع کر دیا اوپر سے ان کے لیے دو تین کرتے لے آئی ان کی کمیز بکسے میں گھسا دی اور چٹنی وٹنی سب پھینک دی اپنی ڈی پی میں فیملی فوٹو لگانے کے ساتھ ہی اپنی ہر اس پوسٹ پر پاپا کو ٹیک کرنے لگی جس میں پاپا ممی کی بانڈنگ کی چرچہ کرتی تھی جانتے ہوئے کہ یہ سب بچکانہ تھا جانتے ہوئے کہ پاپا میں کچھ تیزی سے بدل رہا تھا جسے میں انہیں جکڑتی ہوں تبھی دوسری آکرتی کے گلے سے لہراتا گلابی دپٹا ان کو پوری طرح ڈھک لیتا ہے باک کھلا کر میں دوسری اور دورتی ہوں کی تبھی مدد سامنے آ جاتے ہیں میں کس کے ان کا ہاتھ پکڑتی ہوں لیکن وہ بھی غائب ہونے لگ جاتے ہیں میں اپنا ٹوٹ جانے کے بعد بھی پسینے سے نہائی بہتر حکاپتی ہوئی اور اکیلی مدد تین دنوں کے افیشل ٹور پر گئے تھے کل شام ان کے لوٹنے تک میرا جانے کیا حال ہوگا یہ مجھ سے سوچا تک نہیں جا رہا تھا اکیلی تو پہلے بھی رہی تھی پر ایسا اکیلہ پن کبھی نہیں تھا پاپا بھی شاید میری چپی کا سبب سمجھ گئے تھے اس لئے تب سے کال نہیں کیا تھا اب نہ میرے پاس مدد تھے نہ آشوستی دیتی پاپا کی آواز اسی خالی پن کی دہشت میں قید میں نے مدد کا نمبر ملا دیا میری پریشان مت ہو نا میں نکلتا ہوں پہلی فلائٹ سے آ رہا تو میں ان کی اسی بات کو منہی من دہراتے بیٹھی رہی خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتی رہی دیر شام جیسے ہی وہ گھر آئے میں نے ان کو جکڑ لیا اور اپنا پورا حال انہیں وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے سناتی چلی گئی وہ چک چاپ میری پیٹ سہلاتے رہے پھر کچھ وقت بعد میری ہتھیلی پر انگلی پھر آتے ہوئے بولے عشاء ذرا سوچو تم کال کرتی پر اٹھانے کو میں نہیں ہوتا تو تمہاری جھمکی کا پینچ کسنے کو آدھی رات میں تمہارے ساتھ کافی پینے کو سوویں بار جانے بھی دو یار وں مووی دیکھ نے کو تمہاری پیٹ کے نیچے ہات وارٹر باٹل رکھنے کو تمہارے پاس بھاگتے چلے آنے کو تو اگر تمہارے ساتھ صرف میری یادیں ہوتی میں نہیں باقی ہوتا تو میں نے سہرتے ہوئے ان کی وہی انگلی کسلی گلا بھر رہا آیا ایسا بولنا بھی مط پلیز اکیلے جی نہیں پاؤں گی انہوں نے میرا گال تھپ تھپ آ دیا پاپا تو پشلے دس سالوں سے یہی اکیلہ پنجھیلتے آ رہے نا عیشہ میں سن رہ گئی میرے سامنے پاپا کا اترا ہوا چہرہ آ گیا وہ ان کے علاوہ بھی ڈھیروں ویست تائیں تھی میری مدد کے ساتھ مجھے آگے بڑھتے جانا تھا اور پاپا ممی کی یادوں میں وہیں ٹھٹکے کھڑے تھے اکیلے میرے لئے ان کے پیار میں ممتہ تھی اور مجھ میں شاید خود گرزی میری آواز اٹکنے لگی سمجھ لیتا بس اپنی جگہ بنا لیتا ہے accept this دیکھو ہم سفر کے جانے کے بعد دوسرے کو اکیلے ہی رہ جانا پڑتا ہے نا پھر وہ کیسے جیئے یادیں ساتھ رہیں گی بٹ they should move آن کہتے ہوئے انہوں نے میرے گال پر ڈھلکتا آنسو پہنچ دیا یار میرے سکون کی خاطر کم سے کم تم تو ایسا ہی کر نا میں نے ناراضگی سے ان کا ہاتھ جھٹکا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھ گئے لیکن ایک پوری رات پھر میرے سوچنے وچارنے کو چھوڑ گئے صبح کے وقت ہلکی نیند آئی تو سپنے میں پھر وہی فیملی فوٹوگرائف آگئی پاپا ممی اور بیچ میں لیکن اس بار پاپا نے شرٹ پہنی تھی ممی کے گلے میں دو پٹا تھا اور میں مسکرہ رہی تھی کھل کے جٹ میں نے پاپا کا نمبر ڈائل کیا پہلی رنگ پر انہوں نے اٹھا لیا میرا گلہ روند گیا انہوں نے بس اتنی سی تھی یہ کہانی